اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو مسٹر ریسل کی ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں پر اس ویڈیو میں ہم مصطفی علی کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیا مصطفی علی سرجری کروانے جا رہے ہیں میری لاسٹ ویڈیو گر آپ نے مس کی ہے تو اسے آپ لازمی دیکھ لیں جہاں پر میں نے مصطفی علی اور پوری ریٹریبیوشن کے ٹوٹلی فیوچر کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے بہت ساری انسائیڈ ریپورٹ بھی آپ سے ڈسکس کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کی ہے تو اسے آپ لازمی دیکھ لینا تو لازٹ ٹائم جو میں نے مصطفی علی کے انجری کو لے کر آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اس کیوں پر مصطفی علی نے ریسپونس کرتی ہوئے کیا کہا کیا وہ فیوچر میں سرجری کروانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ منڈی نیٹرا کی اس ویگ کی ویور شیپ ویڈاوٹ ریٹریبیشن کتنی رہی اس کے علاوہ ڈیبل 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 ڈ اس کا تھنڈر ڈروم structure دیکھنے کو ملے گا اور کب وہاں سے ڈبل ڈیبل 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 پوچی یہ بھی ہو چکی ہے ویڈر آج کی یہ ویڈیو کافت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اسے آپ آخر تک لازمی دیکھتے گا تبینا دیر کیا آپ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ڈبل 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 ڈی کے اگلے تھنڈر ڈوم سٹیشن کی ہے جہاں پر ڈبل 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 ڈی نے اس چیز کو افیشالی رویل کر دیا ہے کہ ڈبل 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 ڈی 12 اپریل 2021 کو ٹروپیک آن آف ویلڈ کو چھوڑ کر اپنے تھنڈر ڈوم سٹرکچر کو اٹھا کر ینگ لنگ سینٹر میں لے کے چلے جائے گی تو رسل مینیا 37 کے بعد جو آپ کو منڈی نائی ٹرک اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گا وہ ٹروپیک آن آف ویلڈ میں نہیں بلکہ ینگ لنگ سینٹر میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف آئیں جو کہ منڈی نائی ٹرک کی ویورشپ کو لے کر ہے تو لاسٹ ویگ کے مقابلے میں منڈی نائی ٹرک کی ویورشپ گر چکی ہے تو اس ویگ میں منڈی نائی ٹرک کی ویورشپ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اسے کافی زیادہ کمی کا سامنا کرنا پڑا پچھلے ویگ کے مقابلے سے اس ویگ میں منڈی نائی ٹرک کو 1.82 ملین ویورشپ اچھیو ہوئی جبکہ لاسٹ ویگ میں اسے 1.897 ملین ویورشپ اچھیو ہوئی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر را کی ویورشپ جو ہے وہ گر چکی ہے کہ میں آپ کی کنفیوزن ایک کلیر کرتا چلوں کہ میں مستقبل میں کوئی بھی سرجری نہیں کروا رہا اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور شکریہ یہ ریسپونس رہا مصطفی علی کا میری لاسٹ اپ ڈیٹ پر جو کہ میں نے آپ کو کہی تھی کہ مصطفی علی کی جو ڈاکٹر کی ریپورٹس ہیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ مصطفی علی سرجری کروا سکتے ہیں اپنی ٹی سیل کو ریپیئر کرنے کے لیے لیکن مصطفی علی نے اس ٹیوز کو ڈینائے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں فیوچر میں کسی بھی قسم کی کوئی سرجری نہیں کروانے جا رہا تو اس اپ ڈیٹ کے بعد مصطفی علی کا رسل مینیا تھرٹی سیون کا جو میچ ہے وہ ایڈ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ اس سال رسل مینیا ایک نہیں بلکہ ٹو نائٹس کی ہوگی اور اس میں پوسیبل ہل ڈبل 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 ڈی مصطفی علی کا کوئی نہ کوئی میچہ بیٹھ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفی علی نے منڈے نائٹرا کے بعد تو اس چیز کو کنفرم کر دیا تھا کہ وہ اگلے منڈے نائٹرا پر اپیر ہونے والے ہیں اور اب آپ اس چیز کی بھی خوف کر سکتے ہو کہ ڈبل 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 ڈی اگلے منڈے نائٹرا پر مصطفی علی کی فیوچر بوکنگ یا پھر فیوڈ کا آغاز کرتی نظر آئے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہلے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا تو پھر ملتی ہم جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی